بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملیریا بخار برسات کے آخر میں پھیرتا ہے جس سال بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کا زور زیادہ ہوتا ہے نشیبی علاقوں میں یہ بارم ہی نہیں رہتا ہے اس بخار کو پھلانے کا سبب خاص قسم کے جرسیم ہوتے ہیں ناظرین آج میں ملیریا بخار کی علامات بتاؤں گی پھر کچھ احتیاط اور پھر کچھ نسخے بتاؤں گی جس سے یہ مرض ختم ہو جائے گا یہ خاص قسم کے مچھروں کے کاٹنے سے انسان کے بدن میں بچ کر اس کو اس بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں ملیریا بخار باری سے آتا ہے جس بخار کی باری روز آتی ہے وہ رزانہ بخار کہلاتا ہے اور جس بخار کی باری تیسرے روز آتی ہے اس کو تیا اور چوتھے روز آنے والے کو چوتھیا کہتے ہیں ملیریا بخار کبھی کبھی یا ہر وقت بھی چڑھا رہتا ہے اس کو لازمی اور دائمی بخار کہا جاتا ہے جب اس بخار کی باری آنے والی ہوتی ہے تو مریض کی طبیعت سست ہو جاتی ہے انگڑائیاں اور چھائیاں آنے لگتی ہیں اور تمام بدن ٹوٹنے لگتا ہے دھوب میں یا آگ کے پاس بہنے کو جی چاہتا ہے کا جاڑا اتنا لگتا ہے کہ مریض لحاق اڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کے دانت بجنے لگتے ہیں اور سارا جسم کامنے لگتا ہے کچھ دیر یہ حالت رہنے کے بعد گرمی سی لگتی ہے لحاق یا جو کپڑا مریض اڑے ہوئے ہوتا ہے اس کو اتار پھینکتا ہے اور بار بار پانی مانتا ہے مطلی اور کیہ ہوتی ہے تمام بدن گرمی سے جلتا ہوا معلوم ہوتا ہے بے چینی بڑھ جاتی ہے یہ حالت چار پانچ گھنٹے رہنے کے بعد پہلے پیشانے پر پسینہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام جسم پسینے سے شرابور ہو کر بخار اتر جاتا ہے لیکن مریض نہائیت کمزوری محسوس کرتا ہے ناظرین آپ میں بتاؤں گی کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ملیریا بخار سے بچنے کے لیے مکان کو ساہ سترا رکھیں اس میں پورا کڑکٹ اور گھاس پھونس جمع نہ ہونے دیں اور مکان کے سہن میں کسی طرح کی گندگی یا پانی نہ پھینکا جائے اور مکان میں یا مکان کے آس پاس پانی کٹھا نہ ہونے دیں مکان میں اگر بتی جلائیں لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو سہن میں نیم کے پتے جلائیں اس کے دھوے سے مکان کے تمام مچھر بھاگ جائیں گے جہور طلاب اور گڑھوں میں جہاں پانی جمع رہتا ہے مٹی کا تیر چھڑکوا دیں اس سے مشہروں کے اندے ختم ہو جائیں گے رات کو سوتے وقت مچھر دانی لگا کر سوئیں لیکن دہات میں سب آدمی ایسا نہیں کر سکتے اس لیے رات کو چھت پر سوئیں تو بہتر ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حازمہ کی حرابی اور قبر سے اس مرض میں ممتلا ہونے میں مدد ملتی ہے اس لیے حازمہ کو درست رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں غزہ حزم ہونے کے مطابق کھائیں قبض کرنے والے اور بادی کھانوں سے پرہیز کریں غزہ کے ساتھ لیمو کا راس یا سرکہ استعمال کریں یا انار دانا اور املی کی چٹنی کھائیں ناظرین اب میں کچھ نسخے آپ سے شیئر کروں گی جو اس مرض کو ختم کر دیں گے نسخہ نمبر ایک پان میں کھانے کا چونہ تین گرام پانچ گرام پانی میں گھول لیں اس کے بعد اس میں ایک لیمو نچور دیں تھوئی دیر کے بعد اوپر کا صاف نتھرہ ہوا پانی لے کر اس وقت پلائیں جب بخار آنے والا ہو اگر پہلے روز کے استعمال سے بخار نہ رکے تو دوسرے اور تیسرے روز پلائیں چوتھیہ بخار کے لیے یہ خاص طور پر مفید ہے نسخہ نمبر دو پھٹکڑی بھون کر باریک پیس کر رکھ دیں بخار سے چار گھنٹے پہلے آدھا گرام پھٹکڑی میں چینی ملا کر دو دو گھنٹے کے وقفے سے دو بار کھلائیں تو ملیریا بخار نہیں ہوگا اگر قبض ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے پہلے سنہ مکی اور سونف کو پانی میں جوست دے کر پلائیں پھر ملیریا بخار کی کوئی دوائی کھلائیں بخار سے پہلے کوئی غزہ کھانے کے لیے نہ دیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا تو دوسروں کو شیئر ضرور کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ روزانہ ایک نئی ویڈیو اور شورٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی زنگیوں میں سے مشکلات اور پرشانیوں کو ختم کر دے اور آپ کو اس دنیا اور اگلی دنیا میں عزت اور کامیابی عطا فرمائے آمین اپنا اور دوسروں کا خیار رکھئے گا اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ